دور پر اس بات کو سمجھ لیجئے فکر حنفی کسے کہتے ہیں فکر شافی کسے کہتے ہیں فکر مان کی کس چیز کا نام ہے فکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے فہم جس کا مطلب ہے سوڑ بود اب فکر حنفی کہا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ کی سمجھ ہے اس حدیث سے اس آیت سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رہنے یہ بات سمجھی ہے جب تہا جائے فکر شافی تو مطلب ہوتا ہے یہ امام شافی کی سمجھ ہے یہ امام مالک کی سمجھ ہے یہ امام عامد انہیں حمل کی سمجھ ہے بات کجھے ان کی سمجھ کی ہے انہوں نے آیات جو یہ سمجھا لیکن جو جدیر لوگ میڈیا پر آتے ہیں یا الحدث کے نام پر اپنے مہواری رسالوں میں جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ الحدث کے نام پر حدث کراتے ہیں وہ جو چاہے ان لوگوں کو دیکھا جائے یا قرآن حدیث کا نام لے کر لوگوں کو اسلاح سے جو بجن کرنے والا طبقہ ہے ان کو دیکھا جائے یہ یہ نہیں کہتا یہ فکر شافی ہے یہ نہیں کہتا یہ فکر مالکی ہے اب وہ حدیث پیان کرے گا ساتھ کہے گا یہ فکر حدیث ہے پھر کہے گا یہ فکر قرآن ہے آپ اس بات کو لرائے کے مثال سے سمجھئے ایک مجرسے میں ایک استاد کلابہ کا امتحان لینے کے لئے گئے امتحان کے دوران تعلیم نے جواب دیا استاد نے پوچھا کہ بتلایے بیٹا یہ جواب آپ کا اپنا ہے تو اس لڑکے نے کہا مجھے پہلے یہ بتلا دیا جائے کہ میرا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے انہوں نے سرمایا بیٹا پہلے یہ بتاؤ یہ جواب تمہارا اپنا ہے یا تمہارے استاد کا ہے بیٹے نے اس لڑکے نے پھر کہا نہیں استاد نے پہلے مجھے یہ بتلا دیا جائے میرا جواب درست ہے یا غلط ہے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات کیوں پوچھتے ہیں اس لڑکے نے بڑا عمال فروض جواب دیا اگر یہ غلط ہے تو پھر غلطی میری طرف سے ہے یہ غلطی میرے استادوں کی نہیں ہے یہ غلطی میری طرف سے ہے اب بات کیا تھی اُس گھنٹی اچھی بات کی نصور اپنے استادوں کی طرف کی ہے غلطی کی نصور اپنی ا freight کی طرف کی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم امام شعبی ہوں امام مالک ہوں امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ ان کی قوڑ پہ قرون رحمتیں ناظر فرمائیں ان لوگوں نے فقہ کے مسائل لکھے یورپ نے اشتہاد سے امت کی پریشانیوں کا حل نکالا لیکن یہ نہیں کہا یہ فقہ حدیث ہے یہ نہیں کہا یہ فقہ قرآن ہے کیوں نہیں کہا انہوں نے کہا یہ فقہ حنفی ہے یہ امام ابو حنیفہ کی فہم کا نام ہے اگر یہ بات غلط نکلے گی تو پیغمبر کی بات کو غلط نہ کہنا سمجھنے ابو حنیفہ غلطی کر گیا ہے اگر فقہ شافی میں غلطی نکلے گی سمجھ جانا یہ اللہ کے نبی بھی غلطی نہیں ہے یہ غلطی امام شافی کو لگی ہے اگر حدیث میں غلطی نکل جائے مسئلے کے بیان میں خطا ہو جائے کہہ دینا یہ خطا امام مالک کی ہے کہہ دینا خطا امام حمد بن حبل کی ہے لیکن کہیں احران نہ ہو اگر ہم مسئلہ کو بیان کریں ساتھ کہتے ہیں یہ فقہ حدیث ہے اور مسئلہ خدا راستہ غلط بیان کر بیٹھیں تو پیغمبر نے جو فرمایا ہے جس میں مجھ پر جان پوچھ کے چھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ گوزست میں بنا لے اگر یہ بات میں نے پیغمبر کی طرح منصوب کر دی میری بات غلط ہوئی غلطی کو اس وقت پیغمبر کی طرح ہوگی اور کوئی ہی مسئلہ جس کے دل میں ایمان کی رمک ہے وہ اپنی غلطی کو نبی کی طرح منصوب نہیں کر سکتا وہ اپنی غلطی کو نبی کی طرح منصوب نہیں کر سکتا اور وہ جو عوم کے اندر سے ٹرینڈ بنا رہے ہیں کون میں اس بھڑت کو جاری کر رہے ہیں یہ صدحہ کو چھوڑو قرآن اور حدیث کو مسائل بتاتا ہے اور ایک حدیث لکھر ساتھ میچے دس مسئلے لکھ دے گی کہہ دیں کہ یہ فقہ حدیث ہے یعنی ہماری طرف بات نہ آئی اگر مسئلہ حدیث سے ثابت ہوا پھر تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر غلط ہوا تو جا محالا لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اکنے والا مسئلہ کا عائم تھا اس میں وقت نہیں کرنی ہے اس کی طرف تو مصورت ہی نہیں ہے مصورت اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف ہے اس کی طرف تو مصورت ہی نہیں ہے مصورت اللہ کے قرآن کی طرف ہے آپ جب غلطی آئے ہی تو رہیلات جو غلطی کی مصورت پیغمبر کی طرف ہوگی لوگ بلدہ ہی کہیں گے تمہارے نبی کے یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے تمہارے نبی کے یہ حدیث غلط ثابت ہو چکی ہے اس میں فقہ اکرام نے اپنے اشتہادی مسائل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف براہِ باز تعالیٰ تعالیٰ رسول اللہ کا پیش نہیں کیا بلکہ ہماری فہم میں اس مسئلے کا حال یہ ہے اگر ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو تو یہ ہمارا نہیں ہمارا قبل پڑتا ہے اگر دلتی ہو رہا ہے تو قبل پڑ کی نہیں دلتی ہماری اب کیسی فہم ہے کیسی سوچ ہے ان فقہ اکرام کی اور قربان جو ان فقہ پہ